موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش آمدید ماں باپ سے کبھی شکوا نہ کرو کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا میں آج آپ سے بریک فاسٹ بنانے کی ایک چھوٹی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی جھٹ پٹ قسم کی یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن میری اس ریسپی کو فولو کرنے سے پہلے مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس ریسپی کے لیے سب سے پہلے دیکھیں میں نے پہلے سے ہی باول ایک پین میں ٹماٹر پیاز چار عدد ٹماٹر لیے ہیں تین عدد میں نے پیاز لیے ہیں دو سے تین عدد میں نے ہری میچ لیں جن کو باری باری کٹنگ کر لیا ہے ان سب کو میں اچھی طرح سے آئل کے اندر میں فرائی کروں گی جب تک وہ میرا مکسچر فرائی ہو رہا ہے یہاں پر میں نے تقریباً چار انڈے لیے ہیں جن کو ایک الگ سے چھوٹے برطن میں میں ڈال ہوں گی کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ دو تین انڈے ٹھیک نکلتے ہیں لیکن چوتھا انڈہ جب آپ باول میں ڈالیں ایک ہی جگہ پر وہ انڈہ اگر آپ کا خراب نکلتا ہے تو سارے انڈے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں اس لیے میں ہمیشہ ہر انڈے کو الگ الگ کر کے ڈالتی ہوں آپ بھی ایسا ہی کیا کریں ناشتے میں بچوں کو بنا کر دیں بچے خوش ہو کر کھاتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ صبح ہم جب ناشتہ بنا رہے ہوتے ہیں سالن کم پڑ جاتے ہیں تو آپ یہ ریسپی بنا لیں لیا کریں اس کے لیے مجھے چار انڈوں کی ضرورت ہے دیکھیں میں نے الگ الگ سے چار انڈوں کو توڑ کے شامل کیا ہے یہاں پر میرے یہ مسالہ تقریباً ریڈی ہے ٹماتر پیاز اور ہری میچ کا آدھی چمچ میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک شامل کروں گی ہنڈی مسالہ میں ایک چمچ استعمال کر رہی ہیں کالی مرچ پاورڈر تقریباً آدھی چمچ استعمال کروں گی میں گرم مسالہ آدھی چمچ استعمال کر دیکھیں اس میں میں اور کچھ بھی نہیں شامل کر رہی ہے روڈ جیٹ پٹ قسم کا تیار ہونے والا یہ مسالہ ہے چوبہ ناشتے میں سرف کریں بنائیں زیادہ سے زیادہ اس کو بنانے میں دو سے تقریباً پانچ سات منٹ لگتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لگتا سات منٹ میں آرام سے آپ کی ریسپی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے چار انڈے لیے تھے جن کو میں نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے وہ شامل کر دوں گی میں اس کے سائد رکھ انڈوئر ڈالنے کے بعد اس کو ایک دم سے مت ہلائیں ایک منٹ تک یا دو منٹ تک تقریباً سے سلو آنچ میں پکنے دیں دیکھیں میں نے بھی ابھی آپ کے سامنے اس کو نہیں میکس کیا اب اسے یہاں میں چمچ کی مدد سے آہستہ آہستہ دیکھیں ہلاؤں گی اتنا زبردست یہ فرائی ہو رہا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے کے چھوٹے چھوٹے پیس بن جاتے ہیں لگ سے جو کہ کھانے میں اور دیکھنے میں بہت ہی لا جواب قسم کے ہوتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں مکس آپ اچھی طرح سے کریں اسے اچھی طرح سے بھونے یہاں پٹا کے انڈے کا کچھا پن فتم ہو جائے بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر اسے مزید اچھی طرح سے بھونے کیونکہ انڈے کا ہم نے کچھا پن ختم کرنا ہے دی شاؤٹ کروں گی اسے یہاں پر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم نے ناصر ہو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے بھونے